ایک پیشنٹ ہے ہمارے پاس جن کا نام انیس الازم ہے یہ ہمارے پاس دس دن پہلے آئے تھے علاج کے لیے ان کو جو تکلیب تھی وہ پیشاپ کی تکلیب تھی کہ پیشاپ بلا ارادہ نکلتا رہتا تھا اور اس کو روکنے کے لیے ان کو ڈائپر پہننے کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ نہ تو پیشاپ کا احساس ہوتا تھا اور نہ ہی وہ کنٹرول ہو پاتا تھا تو دن میں بھی کپڑا خراب ہو جاتا تھا اور رات میں بھی گستر خراب ہو جاتا تھا اسی سے بچنے ہی کے لیے ان کو پیمپر پہننے کی ضرورت پڑتی تھی دس دن پہلے جب ہمارے پاس آئے اور ان کی بہت ساری ڈیٹیئر سم نے پتا کیا تو یہ پتا چلا کہ اس پچھلے چھے مہینے کی بیچ میں جو انہوں نے دوا کیا ایلوپیتھی علاج کیا وہ ایلوپیتھی میں عام طور سے یو ٹی آئی سمجھ کے علاج کیا گیا تھا یعنی یورینری ٹریٹ انفیکشن اس کے حساب سے علاج کیا تھا لیکن جب ہم نے یونانی کی حساب سے اس کی ڈائیگنوز سوچی اور تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ سلسلل باول یونانی میں بیماری ہوتی ہے سلسلل باول وہ سمجھ کے ہم نے ان کا علاج شروع کیا تھا اور الحمدللہ ابھی صرف دس دن ہوا ہے اس دس دن کی بیچ میں پچھلے پانچ دن جو علاج شروع کیا تھا تو شروع میں تین چار دن تک تو ان کو ڈائیپرز پہننے کی ضرورت پڑھ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ جو سی قوانٹیٹی تھی وہ کم سے تم بہتی جا رہی تھی ابھی پانچ دن ہو گئے ان کو کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے نہ تو ڈائیپرز پہننے کی ضرورت پڑھتی ہے اور نہ ہی پشاپ بلا ارادہ نکلتا ہے جیسے ایک نارمل آدمی کو ہوتا ہے کہ پشاپ کا احساس ہوتا ہو داکہ پشاپ کرتا ہے دن رات ملا کے چار پانچ بار پشاپ جانا ہوتا ہے تو وہی ساری کنڈیشن ان کو ہے یعنی تکلیف کے حساب سے الحمدللہ دس دن میں یہ بلکل نارمل ہو گئے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ انہی سے کہ یہ دس دن کے علاج سے پہلے کیا تکلیف تھی وہ بتا دیں اور دس دن جب علاج کیا تو اس سے کیا آرام ہوا یہ بھی انہی سے سنتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ دس دن پہلے جب آپ آئے تھے تو کیا تکلیف تھی اور جب دس دن دوا آپ نے کیا تو اس سے کس طرح کا آرام ہوا اور کتنا آرام ہوا آپ بتائیں دس دن کے پہلے خیر وہ تو دکت تھی لیکن یہ دکت پچھلے چھے مہنے سے مسلسل تھی جہاں پر مجھے ڈائپر پہننا پڑھنا تھا اور ڈائپر کا بھی یہ معاملات تھا کہ دس آٹھ سے دس ڈائپر میرا دین میں چل چلا جاتا تھا جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تب بھی بھی پانچ سے چھے ڈائپر کا مجھے اس کے مان کرنا ہی پڑتا تھا آنے کے علاج کے پانچ دن کے بعد ایک احساس ہوتا ہے کہ رات میں مجھے پشاپ ہو جاتی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا دن کا تو تھا کہ دھیار رکھنے پر تھوڑا بہت فائدہ تھا بہت رات کا تو یہی تھا کہ کبھی بھی ہو جاتی تھی یہاں الحمدللہ شروع کے پانچ دن میں میں ایک ڈائپر اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ بینہ ڈائپر کے پچھلے پانچ دن سے تو بینہ ڈائپر کے ہوں میں احساس بھی بہت صحیح ہے پتا چل جاتا ہے مجھے پشاپ کا بھی اور جیسے نورمل لوگوں کو پشاپ ہو رہا ہے اسی طریقے سے مجھے دن بھر میں یا دن یا رات ملا کے آپ بنیں گے تو تقریباً چار سے پانچ بار میں پشاپ کے لیے جا رہا ہوا تو الحمدللہ کافی بہتر ہے بہتر اور اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے پتا بھی چل جاتا ہے کوئی دکت ہے نہیں اچھا تو یہ پچھلے چھے سال سے چھے مہینے سے یہ تکلیب آپ کو تھی تو اس کے لیے اپنے ایلوپیتی علاج کیا ہوگا تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا ایلوپیتی علاج میں نے اچھے ڈاکٹروں سے بھی کروایا انفیکٹ اگر صحیح بات بتاؤں تو حکیم سے بھی کروایا تھا مگر کہیں پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تقریباً سات سے آٹھ ڈاکٹر تو چینج ہو چکے تھے پچھل چھے مہینے میں کسی نے اس طرح سے کائدہ علاج نہیں کیا آپ کی دوائیں نے ماشاء اللہ کافی کام کیا تو یہ جو ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد ہے اس سے لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ کی اس جیسی تکلیف یونانی علاج سے آسانی سے ٹھیک ہو جائے گی اور اگر کسی نے بھی یونانی علاج کہیں سے ٹرائے کیا ہے اور ان کو آرام نہیں ملا تو شاید جو یونانی ڈاکٹر تھے ان کی ڈاکٹر تھے یا ان کی دواوں میں کچھ کمی رہی گئی ہوگی تو ایسے لوگوں کو کوئی اچھا یونانی ڈاکٹر تلاشنا چاہیے ہمارا سینٹر علاقین یونانی میڈیکر سینٹر مومبائی میں ہے جو ایک اچھا سیٹ اپ ہے یونانی ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے